خبر شامل گتے ملتان سے خواجہ سکلین کی رپورٹ کے مطابق تھانا شارکن عالم کی حدود میں دن دہاڑے بڑی واردات کرنے والے خود کو پولیس اہلکار کہہ کر محنت کش مزدور کے گھر تلاشی کے بہانے گھوسائے گھر میں آٹھ لاکھے قریب نگدی و سونا اٹھا کر لے گئے مزمت پر گھر میں موجود بچوں اور خواتین پر تشدد کیا علاقائی پولیس کو ون فائف اطلاع دی گئی پولیس موقع پر تو پہنچی مگر ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی ایک طرف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیس بہت قابل ہیں اور ان کی ہر طرح سے فلا کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر کارکردگی کے ڈرامے دکھائی جا رہے ہیں پر حقیقت اس کے برعکس ہے پولیس ملزمان سے ساز باس ہو کر ملزم کی تزد آپ کی اپیل مزید متاثرہ خاتون کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے انہیں نے بہت زیادہ ہمیں مارا ہے بچوں کا بھی مارا ہے اور یہ سارا کچھ کر گئے بہت نقصان کر گئے اور وہ اگر پولیس والے تھے بغیر یونی فارم کے آئے تھے تو وہ ایسے ڈکیٹوں کی طرح چوروں کی طرح یہ سب کچھ کیوں کر کے گئے اور میں پوچھتی رہی ہوں کہ بتائیں میرا کیا قصور ہے یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ کون ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور کہا آپ سائیڈ پر ہو جائیں میں سائیڈ پر انہوں نے سارا کچھ یہ زیور وغیرہ تھا پیسے تھے زمین کے کاؤزات تھے سب کچھ لے گئے میں آئی جی پنجاب اور وزیر اعلی پنجاب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ میری جو بھی چیزیں لے کے گئے وہ مجھے وہ دے دیں اور دس سال کا میرا بیٹا ہے اسے صحیح سلامت مجھے گھر دے جائیں اور جو پیسے جو نقصان مغیرہ میرا کی ہے انہوں نے پیسے لے گئے ہیں جو زیور لے گئے ہیں وہ مجھے مہربانی کریں وہ مجھے واپس دلوانی سیال کورٹ سے سیدہ فرحت رزوی کی ریپورٹ کے مطابق کینٹ سرکل کی دیویجن وزیر آباد میں تربیتی پروگرام کا نکات کیا گیا جس میں چیپ گیسٹ مینجر ایچ ایس سی چودری اکبر تھے ایچ ای سی ہیلت سائنس سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے اس تربیتی پروگرام میں اسسسٹنٹ مینجر نوید سردار جمشیل ڈیویجن آفیسر ایکسین وزیر آباد راو حبیب اللہ اور مطالقہ ڈیویجن کے چھے ایس ڈی پر انہوں میں بھی شرکت کی ڈیویجن وزیر آباد ون وزیر آباد ٹو اور نظام آباد گکھڑ احمد نگر علی پور اور لائن سٹاف کی تعدادت نے اس میں بھرپور شرکت کی آنے والے مہمانوں نے اور ان کو یہ سمجھائے کہ ڈریونگ ورکنگ جو کام کرنا ہے اس میں اپنی پی پی اور باقی جتنے بھی سیفٹی کے ٹولز ہیں ان کو انہوں نے یوز کرنا ہے اور پرمیٹس کی امید کو جا کر کیا گیا اور پرمیٹس لینے کے بعد اس پر آردھنگ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا کہ آردھ بہت ضروری ہے بے شک آپ کا فیڈر بند ہو لیکن لوڈ شیڈنگ ہو کسی بھی صورت میں بھی آردھنگ ضروری ہے لوڈنگ ہو لوڈ شیڈنگ ہو کسی بھی صورت میں آپ نے آردھنگ ہر صورت کرنی ہے اور گیپکو کا سلوگن یہی ہے آردھ زندگی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسیان راو حبیب اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں عبام اور اپنے ورکس کی قیمتی جانوں کی بہت فکر ہیں ان کی جانیں ہمارے لئے قیمتی سرمایہ ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی بھی حفاظت کریں اور عبام کی حفاظت بھی کریں مزر کرتا ہوں ایک کو یہ یوسیفی سیمینار ہے اس کو باری پارٹ پر گیا جائے کہ کچھ سراغ ہیں نا جی وہ ایک سیشن کرنے کر لیں اور جو رومینی سراغ ہیں میں نے ہردان کے دنوں میں بھی ہم لوگ جانا جی اپنے جو بلینٹ آکسیز ہیں ہم کو لائے پکتے ہیں بین اپنی کمپنی کی ضرورت کے لئے اپنے کنزیومر کی سیکسفیکشن کے لئے ہم اپنے جو سراغ ہیں وہ انگیج رکھ رہے ہیں ہم نے جاوسٹ کے اوپر یہ ہماری مجبوری ہے ہماری سیسن کے مجبوری ہے اور آج بھی بکمرے کے حوالے سے ہم نے بڑا پریشر کا ایمیلی نہیں ہی نہ ہوتا خبر شامکتیں کاسم پورا کینٹ سے جہاں سابق سبائی وزیر امیدوار این اے ایک سبائی سخوازہ ساد رفیق کیامت ملک بھر میں انتخابات کے حوالے سے جلسے جروسوں کا سلسلہ جاری ہے ساری اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کی سابق سبائی وزیر ریلوی اور امیدوار این اے ایک سبائی سخوازہ ساد رفیق قاسم پورا گلی نمبر ایک میں تشریف لائے مسلم لیگ نون کے کارکنانو اہلی علاقہ نے وارہانہ استقبال کیا ہماریو ساجت اشرف طور اکرم طور ارشت طور محمد شفیق جٹ فیصل شاہ اور دیگر اہلی علاقہ کے لوگ اس موقع پر موجود تھے خوازہ ساد رفیق نے اپنی پارٹی کا منشور پیش کرتے ہوئے تمام لوگوں کو نون لیگ کے حوالے کاموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا سابق وزیراعظم نواز شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں سے اپیل کی کہ آٹھ فروری کو نون لیگ کو ووٹ دیں اور میاں محمد نواز شریف کو وزیراعظم بنوائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہون لیگل سٹیج سیکٹری صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرے بارے میں نظر کرم فرمائی ہے ہم ایک عام آدمی اور ایک آجازات میں ایک سیاسی کارکونوں گلیوں کا رہنے والا ہے اس لیے مجھے گلیوں سے عشق گلی اور تھوڑا جو ہی بڑا عشق ہے آرہ عشق ختم نہیں ہو سکتا عشق ختم نہیں ہو سکتا کدھی ختم نہیں ہو سکتا پنجابی جگر لگے میں خوش بھی بڑا ہے کیونکہ جدو بھی میں کیپٹن موبین شہید اندر پاس سکتا گزرنا ہے میری گزرگاہ ہے تقریباً ہر دوسرے دنے تو لگنا ہے تو پوری غیل میرے دماغی چل جان دی ہے ماضی دی کہ اس طرح سڑک توہی تیبے سی سڑکتے آئی نہیں سی جدو انیس سو ستانویچ کیولی بریج بنیا شباز شریف صاحب بڑے خوش سن کہ چلو کینٹ تے شہر جھوڑ گئے میں انہوں کو گیا میں کہ جھوڑتے گئے تھلے اللہ لاکہ نہیں جھوڑیا کہ کی ہو رہا ہے وہ میں کہا تھلے تیبے جے جوہے جے جنہاں کو سائیکل آئیتے ہیں موٹ سائیکل آئیتے ہیں لنگا نا رہا نہیں گڑھی آلے چاہدے میں درہا رہا جذباتی کروں میرا پنا انچنس تھی کہ جذباتی ہونگے تک گال مہن جان گے وہ بہت زیادہ ساتھے سے زیادہ غریب پرورا آدھی میں جان مالوں میں نے کہا کی کرنا ہے میں نے کہا جی کچھ نہیں کرنا تھرے سڑک بڑھانی جنہ جی بن جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے سر بڑھانی چیئرمن امران خان کی کال پر ملک بھر میں امیدواروں کارکنان کی ریلیاں ہر طرف عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے کارکنان نارے بازی کرتے ہوئے امران خان زندہ بعد اور امران خان کو رہا کرو کے نارے لگا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ملک بھر تحریک انصاف کی ریلیاں اور جروسوں کے مناظر پورے ملک سے تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئی ملک بھر تحریک انصاف کی ریلیاں امران خان زندہ بعد یہ دیکھیں جی کیا کھٹا کرتی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پنجاب پولیس امران شرکیاں کی پولیس ہے یہ ہم بے دہشت کرتی اپنا دھاوہ بول رہے ہیں یہ دیکھیں جی ملک بھر تحریک انصاف کی ریلیاں ملک بھر تحریک انصاف کی ریلیاں 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 موسیقی 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 خبر شامکتیں سرگودھا سے ملک بھر میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی ہے تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ جلسے جلوس میں مصروف عمل دکھائی دیتی ہیں عام انتخابات کے حوالے سے سرگودھا رحمان پلازہ کے دکاندار حضرات اور عوام کس پارٹی کو وڈ دیں گے جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانہ محمد اسد کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت موجود ہم سرگودھا میں الرحمان ٹریڈ سینٹر جنرل ایکشن کی گہمہ گہمی ہے روج پر ہے اور آج ہم عوام کی رائے جانے کے ووٹ کس کا ووٹ کس کا ووٹ امران خان کا وجہ وجہ یہی کہ اس نے بتایا سیاست کے بارے میں کہ کیسے یہ چول ٹیرے ملک کو پڑے ہمیں چودہ پارٹی ہیں ملکے بھی خان کو نہیں رہا سکتے جی ووٹ کس کا کیا دی نمبر ایٹ سو چار وجہ اکیلہ ہی بندہ ہے جو پورے نظام سے ٹکرا گیا وجہ ووٹ دینے نون لی کو اس لیے وجہ ہے کہ ہمیشہ ان کے دور میں کام ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو پسند کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں ووٹ کس کا جی ووٹ امران خان کا وجہ وجہ یہ کہ وہ حکومت میں آئے انہوں نے عوام کو اپنا بنایا دکھایا حکومت میں باہر جتنے بھی امریکہ کو جیسے ان کا absolutely not الحمدللہ انہوں نے سب کا مقابلہ کیا ایک بادشاہ کی طرح اور ہم سب کو انسانیت دی ہم سب کو بتایا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنا حق خود مانگیں الحمدللہ ہم مانگیں گے ایسی ہی اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور الحمدللہ ابھی بھی جیسے کہ یہ میرے پاس پمپلٹ بھی ہیں الحمدللہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں اور الحمدللہ یاکنا بدو یاکنا استعین ہمارے دل میں ہے اور ایسی رہے گا اور ہم ایسی امران خان کے ساتھ ہیں کسی کا ہمیں ڈر نہیں ہے جی ووٹ کس کا نون لیگ نون لیگ جی نون لیگ بس صلات و واقعات آپ کو دیکھ رہے ہیں صرف نون لیگ نے بنایا پاکستان کو نون لیگ نے بنایا نون لیگ کے منشور ہے کہ ہم دو سو یونٹ دیں گے فری دیں گے تین سو یونٹ فری دیں گے تو اس کے اوپر آپ کہیں گے یہ کیا یہ دیں گے منتقیب ہونے کے بعد سر جو انہوں نے پہلے منشور دیئے ہیں کبھی آج تک پورا اتریں ان پر جواب اتریں گے اور تین سو یونٹ کی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ایک یونٹ فری نہیں دے سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے پاکستانیوں کو انہوں نے صرف وہ بنایا وہاں پاگل بنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے سارا کچھ ایسے ہی کرنا ہے ایک دفعہ آنا ہے ہر ایک نے دعوے کر کے اس کے باہر سے نکل جانا ہے انہوں نے پانچ سال پورے کرنا ہے پھر دوبارہ یہی وہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ یہ تین سو یونٹ نہیں فری دے سکتے ہیں مطلب آپ نے کسی کو ووٹ نہیں دے ووٹ کس کا ہے عمران خان ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے انشاءاللہ عمران خان کا ووٹ ہے وجہ ایہاک نابدوئیہاک نستائین ووٹ انٹرنیشنل لیڈر ہے گدار نہیں ہے چور نہیں ہے بلے کا نشان تو لے لیا ہے اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان لوگوں کو دلوں میں بستا ہے جو چھین لیں ووٹ پی ٹی آئی کا ہے انشاءاللہ ووٹ پی ٹی آئی ووٹ خان کا ہے تو ہلٹی فائیو ایٹی فائیو اٹھتر ووٹ پی ٹی آئی کا بریانے نو لے کیا جی ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا ابھی تو ٹائم تو آگیا آٹھ فروری کو لیکشن ہے آپ کے رہے بھی سوچیں گے ووٹ تو مانت ہے تو آپ کس کو ووٹ دیں ایسے ہی ہے لیکن ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی تو کوئی ایسی فیصل آگیا ہی نہیں خبر شامل گتن جھنگ سے جہاں درینہ دشمنی پر نوجوان قتل مخالفین نے ادریس نامی نوجوان کو ڈسٹرک جیل کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کچھی اور بلوچ خاندان میں سالہ سال سے قتل کی دشمنی چلی آ رہی تھی کچھ عرصہ قبل دونوں فریقین کے ماں بین فائرنگ کے تبادلے سے تین افراد قتل ہوئے مقتول کی شناکت ادریس ولد زفر قوم بلوچ کے نام سے ہوئی ہے لاش کو ابتدائی کاروائی کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا اس موقع پر ڈی پیو جھنگ محمد راشد ہدایت نے کہا ہے کہ پولیس صفاق ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹھرے میں پیش کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اور مقتولین کے لبوحقین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی نواز کے امیدوار حلقہ این اے چوہتر سے جہاں پر میاں اکرم کی جانب سے منقضہ جلسے میں امیدوار ایم پی اے ارشد وڑائیش نے شرکت اور کاروکران سے خطاب کیا اپنے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نوازی ملکو مسائل کی دلدل سے نکال سکتی ہے آپ سب نے مل کر مسلم لیگی کائندین کی قامیابی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے آٹھ فروری کو شیئر کے نشان پر مہر لگا کر ثابت کرنا ہے کہ آپ خدمت کی سیاست کرنے والوں کے ساتھ ہیں ہمارا بھی وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق کے لیے جد و جہد ہر فارم پر کریں گے ہم نے پہلے بھی اس علاقے میں ترقیاتی منصوبے دیئے مستقبل میں بھی اقتدار میں آ کر اس طرح سلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے یہی ہمارا سیاسی منشور ہے جبکہ میاں اکرم کا کہنا تھا کہ ملکی حالات جس دگر پر چل رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا قیامیاب ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہی ملکی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم سب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور آٹھ فروری کو ہم شیر پٹ مہر لگا کر مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے میاں اکرم صاحب کا شکریہ دا تھا آج ساٹھی ٹیم نال اور میرے نال میرے کے مسلم نیزہ ساتھ دیتا ہے اور انشاءاللہ اللہ دی میربانی سوڑے فضلوں کا رکھا میرے صاحب کو زیادی دیت بٹی ہے کیلئے ہو یا ان ساٹھے نال دی آئے ہو انشاءاللہ اللہ دی میربانی تو ان صاف فرم میں در آئے رہا